اسلام اور اللہ کی کتاب قرآن اور پیغمبر عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ احترام انسانیت کا درس دیتا ہے اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کی عزت قدر اور مندلت کو بڑھایا ہے اور اس کو عزت عطا کی ہے میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس عزت کو گھٹانے والے ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں بیشپ سبسلین بیٹھے ہیں اور ہمارے سکھ لیڈر بیٹھے ہیں مختلف عدیان عالم کے لوگ بیٹھے ہیں اور مل جل کر اپنی خوشیاں بھی مناتے ہیں اور غمیوں میں بھی کٹھے ہوتے ہیں تو یہ پاکستان ہے میں ابھی پچھلے دنوں باہر برون ملک کے دورے پر تھا تو وہاں پر میں نے یہی بات کی کہ پاکستان امن کا دوست ہے اور جیسے وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ ہم سب مل کر پیس پروسس میں دنیا کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہی بات ہے اور یقیناً ہمیں اسی بات کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا آج اس ملک کے اوپر جس طرح نظریں ہیں اور اغیار نہیں چاہتا کہ پاکستان ایک پیس فل کنٹری بن کر سامنے آئے اغیار نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی خوبصورت چہروں کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے دنیا کو دکھائے اور یہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے آپ کے سامنے ہے جو کچھ آج وہ کر رہا ہے اور جیسے چیخرا اور چلا رہا ہوتا ہے اپنے ٹیلی ویزن چینلز پر بیٹھ کر آپ کو اور دنیا کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں یہی پاکستان ہے جو یہاں پر ہے